بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں it is never a dull day تو ہر وقت کوئی ناوکے ڈیولپمنٹس ہو ہی رہی ہوتی ہیں ورنہ عام طور پر رمضان میں ہم دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹس کم ہو جاتی ہیں پولٹیکل فرنڈ میں لیکن حالات ایسے ہیں کہ آئے آپ نے دیکھا عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب بھی کیا ساری جاری صورتحال پر اور پھر وہ ایک بڑا ایک شہباز شریف صاحب کی رہائی کا ایک بڑا اب میں کیا کہوں ڈرامائی رخ تو میں اس انداز سے نہیں کہہ رہا تو جاری عدالتی معاملہ ہے لیکن اس اعتبار سے کہ ایک ایسے موقع پہ جب سب کو تقریباً یقین ہو چلا تھا کہ شہباز صاحب آج باہر آئے آج باہر آئے ایسی بھی ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ اب ایک نیا سوال کھڑا ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب باہر آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں وہ آپ سب ساری ڈیولپمنٹ جانتے ہیں کہ دو ججز نے اختلاف کیا اور سارا کچھ تو جس پہ شہداد اکبر صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھائی اس سے پتہ تل گیا کہ وہ فیصلہ کسی چپڑاسی نے سنایا تھا تبارہ جارہ بات کرتے ہیں مہمانوں سے آغاز کرتے ہیں نون لیگ کے سینیٹر رہے ہیں سینئر اینڈومہ ہیں جناب نحال حاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے چیر پرسن آف دی پارلیمنٹری سپیشل کمیٹی آن کشمیر یعنی کے اور ایم اینے بھی ہیں ہماری حردیل عزیز جناب شہریال آفریدی صاحب پیمز پارٹی سے بھی مہمانہ بھی جوائن کریں گے میں مختلف موضوعات پر کریں گے بعد نحال حاشمی صاحب اسلام علیکم شہریال صاحب اگر اجازت دے میں آغاز کروں نحال بھائی صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام سر یہ بتائیں نا کہ اب یہ رانہ سنولہ صاحب جو انہوں نے بات کی جس پہ وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم جہشت گردی کا پرجہ کھٹائیں گے یعنی جب آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ زمانت ہو رہی ہے تب آپ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ انصاف کے سارے تقاضی پورے ہو رہے ہیں اب جب اس نے نیرو کی اختیار کیا ہے تو آپ لوگوں کو پھل لگنا شروع کیا کہ زیادتی ہو رہی ہے اس کا مضب ہے کہ انصاف کی دیفنیشن آپ لوگوں نے بڑی سمپل بنائی ہوئی ہے کہ جو ہمارے حق میں ہیں وہ انصاف ہے جو نہیں ہے بھائی نائنصاف یہ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیم بھائی یہ دھمکیاں دینا ان کا کام ہے بلکہ اس گورنمنٹ کن کا رانہ سناؤلہ کا دھمکیاں ہی رکھتے ہیں ان کا فتی رب نہیں یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے بارے میں بھائی کہہ رہا ہوں یہ دھمکیاں دیتے رہے ہیں اور یہ دھمکیاں پر عمل بھی کرتے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب پر انہوں نے منشیات بھی رکھا تھا انہوں نے میاں نواز شیف صاحب کو سب کو دھمکی دیا اور یہ آج نہیں ہے عمران خان صاحب تو دوہدار چودہ سے دھمکی دے رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں کو دھمکی دیا پولیس کے آئی جی کو دھمکی دیا پاکستان کے ہر طبقے کو دیا تو دھمکیوں پہ دھمکی ان کا نام دھمکی خان رکھ دیں تو بیجانا ہوگا اور ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رانہ سناؤلہ کی بیان کو دھمکی سے تابعید کر رہے ہیں وہ جو نے نے بیان دیا ہے آپ سن تو لیں حضور دھمکی اگر خانون کی بات کرے تو دھمکی تو دھمکی تو شیخ رشید نے پورے پاکستان کو دیا جلا دو آگ لگا دو مار دو مر جاؤ عمران خان صاحب نے بھی دھمکی یہی دی اور یہ دھمکی کا سلسلہ جاری پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا دھمکیوں کے نام پہ نہیں بنا تھا میرے بھائی اللہ کی راتھی بڑی بے آواز ہے آج آپ شہباز شریف کو رانہ سناؤلہ کو نواز شریف کو دھمکی دے رہے ہیں کبھی آپ مریب نواز کو کبھی پاکستان کے ہر شخص کو آپ دھمکی دے رہے ہیں مگر جس دن اللہ کی دھمکی آپ کو مل گئی تو پھر آپ کو لک پتا جائے گا دھمکی ہوتی کیا اور اللہ تعالی بڑا وعدے کھول کھول کے بولتا ہے کیا ارادیں شریعہ رافیزی صاحب بتا دیں بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ وسیع بھائی اللہ رب العزت یہ بابرکت مہینہ خیر و آفیت کا ذریعہ بنائیں بڑے عرصے بعد آپ سے آپ کے پروگرام میں شامل ہوا ہوں سب آپ کا شکریہ سب بڑا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں بجائے اس کے کہ ہم بلیم گیم کریں ایک تو میرا رب کسی کو دھمکی نہیں دیتا میرا رب کن فیہ کون کیا تا ہے اور پھر وہ ہو جاتا ہے جہاں تک بات ہے رانہ سنہ اللہ صاحب کی تو آپ کو صرف میں اتنا بتاؤں وسیم بھائی نہ میں نے فیصلہ دینا ہے نہ آپ نے دینا ہے نہ کسی اور نے دینا ہے نہ میڈیا نے دینا ہے سی این ایس کورٹ میں ان کا کیس ہے اٹھاروہ اکارڈنگ ٹو سی این ایس کورٹ ایکٹ اٹھاروے دن ٹرائل شروع ہوتا ہے اٹھارہ دن سے لے کر کتنے مہینے ہو گئے سال سے زیادہ ہو گیا ٹرائل نہیں شروع ہو رہا تو میں صرف ان کو اتنا بتاؤں گا کہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو ٹرائل کا سامنا کریں سب کچھ سامنے آ جائے گا ایک دوسری چیز سامنا میں مٹھائیاں کس نے تقسیم کی سیسیلین فادر کسے کہا گیا وہ بانڈ پچاس روپے بانڈ تو چھوڑیں وہ جو سٹیم پیپر پچاس روپے پہ کیا بات کی گئی کون ملک سے باہر گیا تھا ملک کے اندر تو کیا باہر جائے دا دی نہیں ہے یہ ہے وہ سوائے سوالہ سے آپ نے آغاز ہی کیا رانہ صاحب کا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ تقاضی کانونی پورے ہونے چاہیے لیکن اس ملک میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے کسی پہ الزام لگ جاتا ہے اس کا میڈیا ٹریال ہو جائے اس کو پروپاگنڈے اتنا کرو کہ ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ اس کو مجرم سمجھنے لگے پھر عدالت سے رہا ہو جاتے ہیں مرانہ صاحب سے سو اختلاف ہو سکتا ہے میرا بھی ہے لیکن اس کیس میں تو ویسے ہی کتنا کچھ کھل کے سامنے آ گیا نا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا بات ہو رہی ہے اس کی ایف آئی آر سے لے کے اس کے سارے معاملات تک پتہ نہیں کیا تھا وہ وسیم سر سر وسیم آپ بالکل جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں میں ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں سر سر کہ میں ہر پروگرام میں کہ کیا یہ عمران خان نے اریسٹ کیا تھا شہریار آفریدی نے اریسٹ کیا تھا نیب ایک سٹنگ میجر جنرل اس کے اندر بریگیڈیرز ہیں این ایف نے اریسٹ کیا تھا اور آڈیز کے ہیڈز ہوتے ہیں امران خان صاحب کا ایک بیان تھا کہ نانا سنولا میں تمہیں موچوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا چھوڑوں گا نہیں ایک بیان تھا نہیں نہیں دیکھیں میرے عمران خان یہ بھی کہتا ہے کہ کسی سے اتنی زیادتی کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ آپ اس کے بارے میں پھر حق نہ کر سکو میرا پرائیم منسٹر بار بار کہہ رہا ہے کہ میری زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ کسی کے ساتھ ذاتی رنجش نہیں ہے نہیں لیکن امران خان صاحب کسی کو جیل بیجنے کا اختیار نہیں رکھتے اگر وہ کسی کو جیل بیجنے کا اختیار نہیں رکھتے تو وہ کس کے پیسی میں کہہ رہے تھے کہ تجھے موچوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا وہ تو اختیار ہی نہیں رکھتا وزیر آدم تو کسی کو جیل بیجنے کی میری بات میری بات موڈل ٹاؤن کے بعد پھر جو انہوں نے کیا ابھی ڈسکا کے الیکشن میں پہلے الیکشن میں جو ہوا جو بندے مارے گئے جو ان کا وطیرہ ابھی جو انہوں نے چیف سیکٹری کمیشنر ان کے بچوں کو دم کیا دینا اس سے پہلے جعوید لطیف صاحب نے جو کیا اس سے پہلے گجرا والا میں میاں نواز شریف نے پی ڈی ایم کے جلسے میں اور ان پی ڈی ایم کے پلٹ فارم میں ازاد بلوچستان اور اچک زئی صاحب نے کیا کہا پنجاب کے بارے میں یہ وہ تمام چیزیں جب ان کو جمع کیا جائے ادارے حرکت میں آئیں گے اور ان کو جیل میں ڈالیں گے نا پرائم منسٹر صاحب کیسے ڈال سکتے ہیں تو جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا عمران خان نے ڈالے گا جیل میں تو جواب یہ عمران خان نے نہیں ڈالا ہے لیکن عمران خان کیوں کہتے ہیں کہ میں اس کو بھی جیل میں ڈالوں گا اس کو بھی ڈالوں گا وسیم انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی کون بات کر رہے ہیں پارلیمان کے اندر کرمنل جسٹس سسٹم جوڈیشل ریفارمز اس کی اور نیب کی ریفارمز کی کون بات کر رہے ہیں ہم تو ان کو ویلکم کر رہے ہیں اصل بات یہ کہ عمران خان یہ وزیر ایک سائیوال کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے وہ معصوم بچے جو رہ گئے تھے ان کو اریسٹ کروایا باقاعدہ عدالت نے ان کو بری کر دیا اب سوال یہ ہے کہ نہ تو پرائم منسٹر نہ شہریار افریدی کسی کو سزا نہیں دے سکتا ہاں جو انسٹیوشن کے اندر جو ذمہ داری ہے جو مجھے فیڈ بیک دیا اے این ایف نے اس کو قوم کے سامنے رکھا اور اب جب ٹرائل سے رانہ سنہ اللہ باغ رہے ہیں اور ان ٹاپ آف ڈیٹ اب یہ جو بیوراکریسی کو جس طرح وہ ایڈریس کر رہے ہیں یہ جو اپروچ ہے یہ قوم اس کو اب ریجیک کر چکی ہے یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے آئیں مل کر ایک ایسا پاکستان بنائے تاکہ اس ملک کے آنے والی نسل اس ملک پر اور اس ملک کے داروں پر فقر کر سکتا ایک آخری بات اگرچہ آج کا موضوع ہے رانہ سنہ اللہ صاحب نے یہ بات نکلی ہے تو آپ بتا دیں شریعہ صاحب آپ آج بھی اتنے ہی کنونس ہیں کہ بھائی کیونکہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے تو میں بلکل سچی بات کروں گا اور وہ یہ کہ میں بلکل کنونس ہوں آج بھی کہ رانہ سنہ اللہ کی گاڑی میں منشیات تھی کیس بلکل صحیح ہے اور میں نے سازش کی اور رانہ سنہ اللہ کے خلاف تو مجھے اللہ مرتے وکل منصیب نہ کرے اور وسیم بھائی آپ مجھے جانتے ہیں آپ مجھے جانتے ہیں اور دوسری بات جو ثبوت آگر میں روایتی سیاستدان ہوتا وہ تمام ثبوتوں کہ میں تصویریں لے کے لی کر دیتا اصل میں یہ وقت ثابت کرے گا آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ let the trial start جب trial start ہوگا تو قوم کے سامنے حقیقت آ جائے گی کیوں trial سے رانہ سنہ اللہ صاحب بھاگ رہے ہیں کیوں لاہور ہائی کورٹ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں trial start ہونے دے پوری قوم کے سامنے حقیقت آ جائے گی صحیح ہے لیکن ابھی تو چلی رہا ہے ماملہ صاحبے تو کہیں کچھ ہونے رہا ہے but آپ کہا رہے ہیں کہ you are convinced آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ you are convinced الحمدللہ 100% convinced right بھی پیمانہ رکھے پروگرام میں گیس بولانے کا بھائی بھائی he has been a senator for quite a few years and among those very few people who have met niya muhammad namaah sir represents this party جس دن ان کی سپریم کورٹ میں پوری قوم کے سامنے اصلیت آ گئی تھی اس کے بعد ان کو پروگراموں میں بلانا نہیں چاہیے جو بندہ اپنی زبان سے مکر جائے وہ الفاظ یاد ہے سپریم کورٹ کے بارے میں جو نہیں استعمال کیے تھے پھر اندر ان کی کیا حالتی میں نے کوئی سپریم کورٹ کے بارے میں نہیں کیا تھا آج یہ ایسے لوگوں کو نہ بلائیں خدا کے لئے یہ مسلمی کے وٹنس کے نام کے بھی اوپر ایک دب ہے یہ has become a disgrace یہ تھبا لگاتے ہیں بہتان چلو آپ دیکھیں میں نے کہا تھا حساب مانگنے والوں وہ خیر وہ لے جا تو ذرا میں اگرہ اس سے اس سے آگے بڑھ دیں آپ تو مانگا گیا تھا سپریم کورٹ آپ سے سپریم کورٹ کو کیا جوابیت آپ کی تو بولتی بنتی آپ اپنی خیر منائیں میری چھوڑ دیں آگے بڑھتے ہیں آپ جر کا ہونے کے اعقین رب سے ہوتا ہے وہ گھبراتے نہیں ہیں جلو آگے بڑھتے ہیں آپ کونسا گھبرات ہو آپ در قیلی اپنے علاج کروائیں آپ آج گھبرائے ہوئیں آپ گھبرائے ہوئیں ان کو ذرا پلیز ان کا علاج معالجہ کرائیں اللہ پاکہ آپ کو شفا دے اور اس کیفیت سے آپ کو اللہ نکالے اور اللہ آپ کو ادایت بھی دے بھائیم سب کے آپ بھائی سے گزارش کر رہے ہونا رہے ہیں بھائی مجھے یار سے آگے پڑھتے ہیں کس سے کہوں اور کس سے کہوں اور میں زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا بس اللہ میرے بھائی کو ادایت دے اور شفا بھی دے اللہ سب کو ادایت دے دامنا صاحب السلام علیکم آمین جی والیکم بھائی آمین کہہ دیں آپ بھی پھر سوال کرلوں دامنا صاحب آپ سے دامنا صاحب یہ گورنمنٹ کی ریفارمز کی آفر پر پیپلز پارٹی کا کیا جواب ہے اس حکومت سے جو نیشنل کنسنسس کی جو اشیوز ہیں وہ اشیوز ہیں جو کی کنسنسس مانگتے ہیں بات کرنے کو آپ تیار ہیں یا آپ بھی نوملی کی طرح کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس حکومت کوئی نہیں مانتے اس کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنے کے بات ہی کوئی نہیں مانتے کیا ہے دیکھیں وسین بھائی ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی سننے رہے تھے آپ نے ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی اور شہریار آفیدی صاحب نے یہ کہا کہ جو مک کرنے والے لوگوں کو آپ پروراموں میں نہیں بلائیں تو شہریار بھائی اگر اس میں عمل کر دیا بادامی صاحب نے تو اکیل ہی بیٹھے رہیں گے پرورام میں کوئی کی بلا سکیں گے ایک بات اچھا دوسری بات آپ نے جہاں تک کی کہ ریفارمز کی بات مجھے آواز کلیر نہیں آئی بھائی نے کیا کہے نہیں نہیں صاحب وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح آپ کی مشہوری عمل کرتے ہوئے لوگوں کو پرورام میں بلانا شروع کر دیا تو آپ ہی بیٹھے ہوں گے صرف پرورام میں یہ کہا ہے انہوں نے حاجز دھامڑا صاحب نے جی جہاں بتائیں آگے بتائیں جی جی دھامڑا صاحب فرمائیے جی آپ نے جو سوال کیا ہے واسم بھائی وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس ملک میں حقیقی ریفارمز کی سب سے بڑی حامی ہے مگر دوسری بات یہ ہے کہ خود حکمرانوں کی نیت جو ہے وہ کون سی ہے کیونکہ ابھی بھی آج کا جو خطاب ہوا ہے پرائم منسٹر کا اس نے بھی انہوں نے اس بابرکت مہینے میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس پہ ابھی سوال اٹھنے چروع ہو گئے مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے اور آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں نکریہ مل رہی ہے لوگوں کو دونوں کام نہیں ہو رہے ہیں اگر معیشت ٹھیک ہو رہی ہے تو پھر معیشت کو ٹھیک کرنے والے جو آپ کے وزیر خزانہ ہیں ان کو بار بار تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ آپ معیشت کو ٹھیک کر رہے ہیں روپیہ جو ہے وہ اس پہ کام کی طرف جا رہا ہے تو مظلہ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آکے پارٹی کے اندر بھی ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کن کے کہنے پہ کن پہ اعتبار کرتے ہوئے یہ رفاق کلائیں گے بہرحال ایک بات میں کوئی شک نہیں کہ اس ریاست کے لیے اس جمہوری اداروں کے لیے پارلیمنٹ کے لیے جو بھی قانون سادھی ہوگی پیپلز پارٹی کا کلیر کٹ یہ موقف ہے کہ ہم اس کو اپوز نہیں کہیں گے اور آج بھی نفیصہ شاہ صاحب یعنی آپ گورنمنٹ کے ساتھ قومی مفاد کے ایشیوز پر بیٹھنے کو تیار ہے نا بیپلز پارٹی آج کیا ہوا واسی بھائی آج کیا ہوا آج کیا ہوا میں تو ٹرانگیشن کر رہا ہوں نفیصہ شاہ نے کھڑے ہو کے آج کی جو قانون سادھی تھی اس پہ اپریشیٹ کیا ہے گورنمنٹ کو بھی کیا ہے پارلیمنٹ کو بھی کیا ہے تو مطلب پوزیشن کرنے کا یہ کتن مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ لکیر نکال دیں مگر جو موجودہ حکمران ہیں جو اپنے جو انہوں نے بیچ بویا وہ کاٹ رہے ہیں آج پرائیمنسٹر صاحب یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ گوت پڑی ہیں تو ماضی میں اس طرح کی جو بھی جو دھرنے لگے تھے تو میرے شعال میں پرائیمنسٹر صاحب کے اپنا جو موقف تھا اس پہ بھی آج قوم سے معافی لے لیتے ہیں اس قوم کے خطاب میں تو اس کا قدر بڑھ جاتا ان کے اپنے موجودہ وزیر داخلہ کے جو کلپس تھے نکل آؤ مارؤ پیٹو آگ لگا دو تو میرے شعال میں آج ان روئیوں میں بھی معافی لی جاتی اچھا یہ خادم اس کا نام وسیم مدامی ہے یہ اس وقت سٹیج میں موجود تھا جب شیخ رشید آپ نے کہا تھا نکلو مارو جلا دو آگ لگا دو یہ ایسے نہیں جائے گا لیکن ایک اور مہدار بات ہے اوہ بھئی حاصف زرداری صاحب بھی اسی اسٹیج میں موجود تھے اس وقت نہیں سے کچھ گنڈوں پہلے یہ تھا لاہور میں تیرون قادری صاحب کا جلسہ جس میں پی ٹی ای اور دیوز باٹی ساتھ گئی تھی اس میں عمران خان صاحب نے بھی خطاب کیا تھا اور زرداری صاحب نے بھی خطاب کیا تھا آپ دونوں کا مشترکہ اسٹیج تھا جس سے شیخ رشید آپ نواز شریف پہ للکار ہے دوستو یاد ہے حادث بھی یاد ہے میں بات کر رہا ہوں جو لاسٹ جو مظاہرے ہوئے تھے لاسٹ جو مظاہرے ہوئے تھے میں اس کی بات کر رہا ہوں میں یہ تو ایک آخر مثال دے رہا ہوں کتنی مثالیں ہیں شیخ رشید کی جس طرح وہ اس طرح کی گفتگو کر دیتے تو آج میرے خیال میں اپنے روئیوں پہ بھی اگر ہم آجزانہ طور پہ محسومانہ طور پہ اگر یہ کہیں کہ ہم نے غلطی کی تھی اور ہم سے یہ ساری چیزیں گلت ہوئی ہیں تو میرے شیال میں کہ اس میں کوئی آجز بھائی پلیز میں نے ساتھ رہے میں چھوٹا سا ایک بریک لے لوں آجز بھائی صحیح پلیز ساتھ رہے اچھا لوگ ڈکٹیٹر زیا کے طور پر کوئی یہ کہاں میں بریک لے بریک لے پوچھتا اور نیال بھائی آپ سے یہ پوچھوں گا دیکھیں یہ بھی تو اپوزیشن ہے نا پیپلز پارٹی جو کہ حکمت پر تنقید بھی کر رہی ہے سب کرتی نہیں کہتی ہے بھائی جو قومی وفات کے معاملات ہیں اس پر ساتھ بیڑی آئیں گے ایک آپ ہیں آپ کہتے ہیں بھائی بات ہی نہیں کرنی بات ہی نہیں کرنی یہ وزیر آدم ہی نہیں مانتے ہیں پتہ نہیں ہے پاکستان کا وزیر آدم ان کو نہیں مانتے تو آپ نوازشری صاحب بھی چل رہے گی آپ کے وزیر آدم ابھی تک اور خان صاحب کہتے ہیں ایتھوپیہ کے وزیر آدم ہے کیا ایک تو کامیری سیاست ہونی چاہیے نا ذرا بریک کے بعد بات کرتے ہیں دینوں میں تو نیال آشمی صاحب یہ بھی اپوزیشن پارٹی ہے نا بیوز پارٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قومی وفات کے معاملات ہیں ساتھ بیٹھ سکتے ہیں آپ لوگ عجیبی کوئی کیا کہیں اس کو ہڈ دھرمی کہیں سیاسی ہے کیا نیال آشمی صاحب یہ کیوں ہے ہاں آپ جو کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا نہیں پوچھا ہے میں نے کہا کہوں یا نہیں کہوں میں کہے بھی دیا اور نہیں بھی کہا آپ جو چاہیں کہیں ہم نے ایک بات تیہ کی ہوئی ہے پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے دو ٹوک واضح کر دیا ہے کہ جو بھی بات اب کسی سے کی جائے گی یا حکومت سے وہ پی ڈی ایم کے پریٹ فارم سے کی جائے گی پیپلز پارٹی اپنا ایک الگ اسٹانس رکھتی ہے وہ بہتر سمجھتی اپنے مفاد اپنے فیصلے اپنے اسٹیک مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے پاکستان کی یہ شاید فرانس کی تو نمائندگی کر سکتے ہوں ہماری نمائندگی نہیں کرتے پاکستان کے عوام اور پارلیمنٹ کے نمائندگی نہیں کرتے یہ آرڈیننس کے اوپر چلتے ہیں آرڈیننس والی حکومتوں سے ہماری بات نہیں سکتی عوام کے درمیان نہیں ہوتے ان کے وہ درہ گالی گلوچ کرتے ہیں لوگوں کو دھمکیا دیتے ہیں جالی مقدمے بناتے ہیں اور یہ کیا ریفارم لائیں گے ریفارم پاکستان میں لانا ہے ہم اگر پاکستان میں ریفارم لے آتے تو آج مرشقی پاکستان ہم سے الگ نہ ہوتا اگر ہم ریفارم لے آتے تو آج پاکستان کے ادارے بڑے مضبوط ہوتے ہیں تو آپ تو لے آئے ہیں it's never too late it is late sir دیکھئے بات سنیے اگر ایک آپ ایک آدمی جو باغ میں دوائیہ ڈالتا ہے ایک آدمی جو صفائی کا کام کرتا ہے اس سے اگر آپ کہیں کہ آپ جناب کھانا پکائیں اس کے کام نہیں ہے کھانا پکانا اور کھانا پکانے والوں سے کہیں کہ آپ انجنگ کریں ان کا کام وہ نہیں ہے تو بات ساری ہے کہ یہ جو موجودہ ہے یہ selected ہیں ان کا کام نہیں ہم ان سے بات نہیں کر سکتے ہم بات کریں گے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ سے بات کریں گے اس سے بات نہیں ہو سکتا یہ بچارے بس اللہ سے دعا کہ یہ ہوسٹ میں آ جائیں اور سمجھیں کہ یہ آپ دونے دوسرے کو دعایں بھی دے رہے ہیں تانے بھی دے رہے ہیں یہ عجیب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں دعایں بھی دے رہے ہیں دونے دو تانے بھی مار رہے ہیں صرف نواز شریف کو ووٹ کو اس دنوں کا فارمول ہی چلے گا آج میرے وسیم بھائی آج کے اس بابرکت مہینے کہ حوالے سے پہلا اشرہ ہے قوم کو ہم نے مضبط سوچ دینی ہے توڑ کی طرف نہیں لے کے جانا جوڑ کی طرف لے کے جانا یہ صحیح بات اصل میں پارلیمان سے اگر پارلیمان میں آئیں گے تو کسٹوڈیون آو دہ ہاؤس اللہ کے بعد کون ہے سپیکر سپیکر ہے سر لیڈر آو دہ ہاؤس کون ہوتا ہے پرائم منسٹر مل کر تمام اپوزیشن اور ٹریجری بینچز مل کر آگے جائیں گے تو یہ حل ہوگا اگر میں اس طرح یاد دلاؤں کہ موڈل ٹاؤن میں موں میں گالیاں نگولیاں ماری یہ کیا وہ کیا اس سے نکل کے ابھی ذرا تھوڑا سا ہم اس کو انیلائز کریں کہ ٹی ایل پی چاہتی کیا ہے ٹی ایل پی یا پاکستان میں ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کا اپنی ذات اپنے جان مال بیوی بچے ماں باپ اولاد موویبل ایمویبل سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے محبوب کے ساتھ اگر ان کی کمیٹمنٹ اور ان پر قربانی کا ارادہ نہیں ہے تو ان کا دین اور ایمان کامل ہی نہیں ہے اب صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹی ایل پی یہ چاہ رہی ہے کہ جی اللہ کے محبوب کی ناموس پر کوئی کبھی جرد بھی نہ کر سکے یہی پرائی بینیسٹر چاہتے ہیں اس کے لیے یہ تھوڑی ہوگا کہ بھئی آپ پاکستان کے اندر ڈیمانسٹریشن کریں ایک دوسرے کو ماریں جلاو کریں گراو کریں تو یہ کس کی بدنامی ہے پاکستان کی بدنامی ہے وہی پاکستان کے دشمن دنیا باہر میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں کہ یہ جی اپنوں کو نہیں بخشتے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے اب اس کا حال ہی ہے کہ گلوبل فورمز پہ چاہے یو اینڈ جی ہے یورپین یونیر ہے او آئی سی ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں آپ نے گلوبلی ایک کیمپین لانچ کرنی ہے اور امت مسلمہ کے لیڈر کے ساتھ مل کے جس طرح اسلاموفوبیا ہے جس طرح نامو سے رسالت ہے اور پھر آن ٹاپ آف ڈیٹ سب سے اپورڈنٹ کے فریڈم آف وائس کے نام پہ آپ کسی کی دلازاری نہیں کر سکتے ہولو کاسٹ پہ کوئی بات نہیں کر سکتا اور فریڈم آف ایکسپیشن کے نام پہ آپ کارٹون یا کچھ بھی بول لیں تو آج اب وقت آگیا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میچورٹی کا مظاہرہ کریں امام الانبیاء کے ساتھ ہماری جو کمیٹمنٹ ہے نہ کسی سے امرے سیٹیفیکیٹس لینے ہیں نہ کوئی کسی کو سیٹیفیکیٹس دے سکتا ہے یہ وہ رب دیکھتا ہے اور رب دلوں کے اور نیتوں کے حال بہتر جانتا ہے تو آج خدا کے لیے آئیں اس ملک کو ایک عظیم قوم بنانے کے لیے اپنا رول پلے کریں اگر ہم لانتان کریں گے وقت گزر جائے گا اور آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معافی کریں گے پس یہ ہے کہ آپ سب کو لیسن سیکھ لینا چاہیے ایک چھوڑا سوال وسیل ایک چھوڑا سوال آپ کرنے سوالیں ایک چھوڑا سوال چلیں آپ کرنے کرنے چونکہ سب نے ماضی میں استعمال کیا ہے شہریہال بھائیس میں شہریہال بھائیسیم یہ وسیم پیپلز پارٹی چار دفعہ اقتدار میں رہی نون تین دفعہ رہی پینتیس سال انہوں نے کچھ نہیں کیا اب یہ ڈائی سال میں چاہتے ہیں کہ میریکلز ہو جائیں جو انہوں نے کچھ چھوڑا ہے نیال میں آپ اس پر ایک بات کرنے میں میں نے ایکانومی بات کے بات کرنی ہے ایکانومی میں میرے معصومانہ سوالات ہیں آخری بات کرنے میں آگے ہاں بڑی چھوڑی سی بات پیشنی دیکھیں ترکی اور ایران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت کے حوالے سے جلوس نکالتے ہیں وہاں پولیس اور لائن فورچنگ ایجنسی اور عوام میں لڑائی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ عوام اور حکومت ایک پیچ پہ جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے عمران بھی ہے تو پھر گولی کیوں چل گئی یہ سوال ہے دوسرا سوال رازق یہ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں میرے بھائی رازق میرا اللہ فرانس نہیں ہے نہ یورپین یونین ہے کوئی ناراض ہوتا ہے ہو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں بٹے ٹھیک ہے اس پہ پوائنٹ آگیا ہے اب ذرا آگے بڑھتے ہوئے یہ شہریار صاحب ذرا آت کب میرا دوسرا موضوع پرائیم کا ایکانومی ہے بڑا سیدھا سوال ہے آج دھامنا صاحب سن رہے ہیں بھائی یا تو آپ یہ کہیں یہ مان لیں کہ بھائی دعویٰ تو تھا ہمارا کہ پاکستانیوں مجھ سے اچھی ٹیم کس کے پاس ہوگی میں نے نینڈی ٹو کا ورلڈ کب نہیں جتوایا وہ یہ لے پاس بہترین ٹیم ہے تو آپ مان لیں کہ وہ دعویٰ غلط تھا یا پھر یہ روز روز کی تبدیلیاں نمبر دو یا تو آپ کہیں کہ پیپلز پارٹی نے جس طرح معیشت چلائی نا وہ بہترین تھی کمال پیپلز پارٹی نے معیشت بہترین ہندہ سے چلائی اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ان کے دوسرا وزیر خزانہ لے آیا یعنی میں کہوں گا تم بہت برو پر تمہارا دوسرا آدمی میں لے ہو مطلب ان دولوں میں سے ایک بات صحیح ہوگی پیپلز پارٹی میں اور نون میں یا ہر پارٹی میں دیکھیں اچھے اور برے ہر جگہ ہوتے ہیں میرا پرائیم منسٹر ان کی لیڈرز کی پالیسیز ان کے خلاف اور تب ہی وہ سیاست میں آئے کیا ضرورت ہی ہم جیسے لوگوں کو کہ باہر سب کو چھوڑ کے ادھر آئے نمبر ون نمبر ٹو حسد عمر صاحب اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب پھر حماد عزر فور فیو ویکس اور ابھی جو ہیں حفیظ شعبت ترین صاحب دیکھیں میری بات سنیں نمبر ایک ہم یہ دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ سٹاک ایکسچینج آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں آپ کا روپی اگینڈز ڈالر جو انہوں نے بیلینز آف ڈالر ضائع کیے آرٹیفیشل یعنی شہریہ پہ دیکھیں میں سوری آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں آپ ہی جواب دی جائے گا میں سوری آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں اس کو زیادہ اگر کوشش کرنے ٹیکنکل ہوئے بغیر اگر دے سکیں میرا پارٹی واپس تکی اسے بھی چھوڑ دیں میں یہ کہہ رہا ہوں دو باتیں ہوگی نا سر یا تو آپ کہیں کہ ہفیظ شیخ اور شوقت ترین نے معیشت بہترین انداز سے چلائی ہم بھی رہے لیں بلکہ ٹھیک ہے یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معیشت کا بیڑا غرقیا بھی پس پارٹی نے اور یہی دو لوگ چلا رہے تھے اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر خزانہ یہ بہت اچھے دونوں باتیں کیسے سیئے ہو سکتی ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں افیظ شیخ اور شوقت ترین کو جو ڈائریکشن اس وقت کے پرائی منسٹر اس وقت کے پریزیڈنٹ زرداری صاحب یا یوسف رزاگلانی یا باقی لوگ دے رہے تھے ان کو دیکھیں جو منسٹر تو شہریار بھائی اگر ڈائریکشن کے ہی تابع چلنا ہے تو پھر حفیظ شیخ اور شوقت ترین کو کیوں لیں اس وقت سے کہیں امران خان کی ڈائریکشن میں ملک بیتر کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں حفیظ شیخ صاحب کی اور شوقت ترین صاحب کی پرفارمنس دیکھیں میرا پرائی منسٹر کا یہ پرراؤگیٹیو ہے کہ جو بھی محبت وطن پاکستانی ہے کسی کے اوپر سٹیم تھوڑی لگا ہے بھائی آپ کہہ رہے ہیں اگر ڈائریکشن میں ہی معاملہ ٹھیک ہوتا ہے تو خان صاحب ڈائریکشن دیتے ہیں صدمر صاحب کو اور دیکھیں دیکھیں ڈائریکشن ڈائریکشن جب کرپشن کی ہو ڈائریکشن جب لوٹ مار کی ہو ڈائریکشن جب اپنے مفادات کی ہو تو پھر جب مثال کے طور پر فیٹف کی بات آئی حفیظ شیخ کو اور شوقت ترین کو کرپشن کی ڈائریکشن تھی انہوں نے عمل کیا اس میں تو وہ کرپٹ ہو گئے نا پھر دو اور اگر نہیں کیا نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں میری بات سنیں اگر ایک ٹیکنو کریٹ ہے ایک پروفیشنل ہے اس کو گورنمنٹ اپنی ٹیم میں لاتی ہے تو اس ٹیم کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو نہ جوڑیں اسوسیئیٹ نہ کریں یہ جو کرپٹ مافیہ دس سالوں میں جو انہوں نے کیا آج میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شوقت ترید صاحب ایک پروفیشنل ہے ایک پاکستانی ہے ہم نے ان کی سرویسز لی ہیں میرا پرائیم میریسٹر پاکستان میں کسی کو بھی پن پوائنٹ کر لے سر ایک سوال ایک سوال پھر آجیس صاحب پوائنٹ دیں گے جی دامنہ صاحب بازامی صاحب آپ نے بھی کمال کی شرعہ رسل کی ہے آپ دیکھیں ایسا ایک موضوع چھیڑ دیا اور اتنی بڑی تقریر کر دی شہریار آفریدی صاحب نے یہ مجبور لوگ ہیں اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل حالات سے بالکل میچ نہیں کر رہی ارے بھائی خدا کا خوف کریں ابھی تھوڑی در پہلے یہ بات کر رہے تھے ملک کو ڈیسٹرپلائز کرنے کے حوالے سے کہ جو لوگ ملک کو ڈیسٹرپلائز کرتے ہیں تو میرے خیال میں پہلی ایف آئر بنتی ہے خود پرائیم میریسٹر صاحب کے ساتھ کا جو رول ہے پاکستان میں اس کے اوپر نمبر دوسری بات اگر پیپلز پارٹی کرتی تو آپ لوگ کے کمتے تھی عدالت میں کیوں نہیں گئے بھی عدالتیں احزاد ہیں آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں تھا آپ نے تو قوم کو یہ جاہتا دیا تھا نا اپنی جو انتخابی موم چلا رہے تھے آپ بڑے بڑی سکرین رکھ کے بتاتے تھے کہ ہمارا کپسان ہم نے تین بنا دی ہے معاشی بس جیسے ہی ہو پھلیں گے ایک سو دن میں ہم وہی شکو ٹھیک کرتے ہیں سٹاک ایکشینج دیکھیں پاکستان کی اکانومی دیکھیں روپے دیکھیں احساس پروگرام پاکستان کی اوور آن گلوبل ایمج دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں آپ کیوں اٹھایا آسد عمر کو جب اس کو آپ نے اٹھایا پھر آپ نے یہ سوابدید میرے پرائیم منسٹر کی ہے آپ دیکھیں آپ اپنی پارٹی کے فیصلے آپ جانے ہیں اور میری پارٹی میں آپ کو کوئی کام ہی نہیں ہے ہیلت انشورنس کامیاب جوان پروگرام میں آپ کو کیا کیا گنواؤں احساس پناہ گاہ پاورٹی ایلیویشن آئی پی پیس کے ساتھ جو معاہدے کی ہے قوم کو جو گمراہ کیا بیس بیس سال کے پھر اسی طرح گرین ڈیویلپمنٹ کنسٹرکشن انڈسٹری کو پیکیج ٹیکسٹائل بوم ایکسپورٹ بوم ایس آف ڈوئنگ بزنس پاکستان اس وقت پوری دنیا میں فیٹ آف میں پاکستان کیوپر پرفارمنٹس کراچی پیکیج سردن برجستان پیکیج گوادر ڈیویلپمنٹ آوسن فور لو انکم سکیم گروپس کرنسی بوم سٹاک ایکسیج رمیٹنسز بوم لون لون ان پاکستان پچھلے سات ماہ سے یہ کون کون سی چیز آپ آپ کی طور چیز کرپشن سے شروع کی کرپشن پر ہی ختم ہے لوٹ مار یہ آپ کے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے خاندانوں کا پتہ کریں کہ کدھر سے دولتے آئیں یہ پاکستان کا پیسہ اور یہ جو سندھ کے ساتھ ہو رہے ہیں آپ تو ویسی بھی آہستہ آہستہ سوکڑ سوکڑ کے انشاءاللہ سندھ سے بھی آؤٹ ہونے لگیں اب یہ پی ڈی ایم بنالی اس میں بھی آپ لوگ کی حقیقتیں پوری دنیا کے سامنے آئیں جواب دے رب وہ تو پی ڈی ایم سے نکل گیا پی پر آؤٹ سے نہیں نکال دیا بھی گیا اور انہوں نے آپ میڈیا کا شوک آس نوٹس کو ڈس بین میں بھی پینگ دیا پھر ہوت سندھ سے بھی نکال دیا پھر ایک اُسرے کو باپ دیا دیل آرہے ہیں جواب دیلے لگے جواب دیلے لگے جیسے آجت پر بتائیں آپ بادامی صاحب کا تو گلہ نہ دبائیں اس کی آواز ہو تو میرا ویسی آواز بیٹھی بھی ہے سارا دن بول بول کے اور جاگ جاگ کے میڈیا کا تو پتیہ ناز کر دیا مگر اتنی بدماشی نہیں چلے گی کہ آپ آنے اتراب میں آپ ہرسٹ کرنا شروع کر دیں نہیں نہیں بدماشی نہیں اللہ نہ کرے بدماشی بدماشی اللہ کسی کو نہ بنائے آپ کا میں بہت احترام کرتا ہوں الفاظ کی ادائیگی میں میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی اس طرح طریقے سے اور آداب کو ہم ہاتھ سے نہ جانے دیں سیوہ یہ بوٹے شخص کی نشانی ہے کہ وہ انٹراب کرتے ہیں اور بات کو لگے چلے نہیں چلے اس کو تلخی آپ نے بات کو کمل کرنا چلے چلے جسٹ کی نشانی ہے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا جھوٹے پیلا کی لانت ہوگی ہے بے شمار بے شمار جھوٹے پیلا کی لانت ہوگی ہے بے شمار بے شمار جی جی یہ عادلہ بے شمار بے شمار میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ان کو پتا ہے کہ میں بات کروں گا آپ کے ساتھ میرا بڑا اترام والا تعلق ہے اور آپ مجھے جانتے ہیں اس طرح کی گفتگو آپ نے نہیں ججھ دی میں آپ کا اترام مسلسل کر رہا ہوں میں آپ کا مسلسل اترام کر رہا ہوں اور کل بھی کروں گا کل بھی تھا آج بھی ہے کل بھی کروں گا مگر اس طرح نہیں ہوتی گفتگو کے بیچ میں انٹرپ کریں اچھا بھی مقام میرا اترام کرتے ہیں بات مکمل کر لیں جس بھائی ہے میرا کہنا پیڑی ہے جی جی بات عمید صاحب اس طرح بات میں کس طرح کروں کہ آپ نے قوم سے جھوٹ بولا تھا الیکشن سے پہلے کہ ہمارے پاس کپتان ہے اس کو چینج کیوں کیا ہمارا یہ سوال ہے اچھا دو مسلسل وزیر خزانہ دونوں کا تعلق ہاؤس کے نہیں ہیں اور جو ابھی عمران خان کو ترین کسی نہ کسی صورت میں چاہیے ایک ترین چلا گیا اور یہ جب بجٹ پاس ہوگا نا بادامی صاحب آج اس پروام کو ریکارڈ پر رکھ دینا یہ اس ترین کے اس ترین کے بھوٹ پالش کریں گے بجٹ کو پاس کرنے کے لئے یہ آپ ریکارڈ پر بات کریں گے جھانگیر ترین یہ اچھا نی نمبر پورے کرنے کے لئے یا لیکن آج اس بھائی دیکھیں نا آج اس بھائی to be fair with them مجھے باب بتائیں عمران خان صاحب کو پتا تھا عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ جھانگیر ترین کتنے انفرنشل آدمی ہے ہی چوز کہ بھائی یہ انکوائری ہونا ورنہ اگر عمران خان صاحب کمیشن نہ مناتے انکوائری نہ ہوتی کون کیا بگاڑ لیتا ایک سوال ہے عمران خان میں ایک سوال کر سکوں بھائی سے ایک سوال کروں وصیم بھائی ایک سوال ایک سوال سننے شہریار بھائی وہ کہہ رہے صرف تی سیکنڈ کا ایک سوال سننے آجز بھائی وہ آپ سے آجز آنے سوال کرنا چاہے آپ سوال کر رہے میرا سوال یہ ہے کہ مہنگائی چاہ شگروں چاہ ویٹھوں اس مہنگائی کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ عوام پہ پڑتا ہے تو اگر مافیس کے خلاف عمران خان نے ایکشن لی ہے تو پاکستان کے عوام کے لیے آپ اس مافیا کے خلاف ہمارے ساتھیں کیوں نہیں ہوتے تو کرنے دیں اس کی اوپر ایف آئی یہ رپورٹ کس نے بٹھائی یہ انکوائریز کس نے بٹھائی یہ دل اور گردہ کس میں تھا بھائی آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا جب آپ کی مہی سے ٹھیک ہو رہی تھی آپ کیوں خدا نے کے بعد یہ چینج کر رہے ہو سر مجھے آجز بھائی بس میں کنگلوڈ کر رہا ہوں بھائی یہ ثواب دی دیں میرے وزیراعظم میرا آپ کی حقومت اور آپ کی پارٹی سندھ میں جو کرے آپ کی مرضی ہے ہوں 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 تو انٹرفیر انیور افیرز پرائی منیسٹر خود خدا کا خوف کریں خدا کا خوف کریں وزیعت ناموں پہ چلنے والو اللہ کا خوف کرو ظلفکار علی بٹو صاحب کا نام کیش کرنے والو اللہ کا خوف کرو سندھ میں جو سندھیوں کا حال آپ لوگ نے کر دی ہے حرام اور حلال کی تمیز ختم کر دی ہے آپ ہی در اپنے لیکچر دے رہے ہیں خدا کے لیے اپنی جائیں پتہ کریں اس قوم کے ساتھ جو آپ نے کر دی ہے پلیز ناکیا کریں میرے بھائی ناکریں آٹے کے گندم کے نام پہ بوریوں میں کس نے مٹی اور رے ڈالی یہ جو پاگل کتے ہیں ان کی دوائیاں نہیں ہیں آپ کے پاس موڈ مار کا بزار گرم ہے جو آپ نے قوم کے ساتھ کر دی ہے تو آپ کو تو آنے والی نسلیں معاف نہیں کرے گی انشاءاللہ دوہزار تئیس میں سندھ سے بھی آپ فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ نے دینی میں کرنے کیلتی ہے آپ نے کون تھا کونٹن کونٹن کر لیتے ہیں اور آخری طرح فائنل نیمانک میں یکیے بات دیگرے لیتا ہوں تاکہ بات سکتی سننا آجائیں وہ کیوں میں بڑے عدب سے کہنا چاہتا ہوں جی بھائی جی انیار بھائی شکریہ کہ ہر وزیر خزانہ محب وطن نہیں ہوتا ہے ہر وزیر خزانہ قابل نہیں ہوتا ہے ہر وزیر خزانہ جو ہے ملک سے محبت نہیں کرتا ہر وزیر خزانہ درد دل نہیں رکھتا اور ہر وزیر خزانہ عساق دار نہیں ہوتا ہے اور ہر وزیر خزانہ کا پرائم منسٹر نواز شریف نہیں ہوتا ہے جو ملک میں موٹر وے بھی بنائے لیپ ٹاپ بھی دے روٹی بھی دو روپیہ کا دے پیٹرال بھی سستہ دے ڈیزل بھی سستہ دے چینی بھی سستہ دے روزگار بھی دیتا ہو ملک کو سی پیک کے شکل میں ساٹھ بلینڈ ڈار یہ تو چوروں کی کیبینٹ ہے مافیا پرائم منسٹر لوگوں کے خواب چوری کر لیے سیسیلیان مافیا کس نے کہا تھا پاکستان سے ہر کچھ چوری کر لیا یہ مافیا کی گورنمنٹ ہے یہ آئی ایپ کے لوگ ہیں یہ آج سارے جو ملے ہوئے جو فیٹ اف ہو کشبیر پہ جوائنڈ سیشن ہو ان کو اپنی چوریا چھپانے کے لیے سارے انشاءاللہ بچے گاہب میں سے ایک بھی نہیں بچے گاہب میں سے ایک بھی نہیں جس نے من کو لوٹا ہے انشاءاللہ وہ عبرت کے نشان بنے گا یہ اسٹر انڈیا کے نمائندے ہیں یہ اس ملک میں رشوت راج کرنے والے ہیں یہ سود لینے والوں کے نمائندے ہیں یہ مارک اپ لینے والوں کے نمائندے ہیں یہ سود کا کاروبار کرنے والوں کے نمائندے ہیں یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں یہ اسٹر انڈیا اور آئی ایپ ایپ کے نمائندے ہیں پاکستان کے لوگوں پہ سود کی لانت نافذ کرنا چاہتے ہیں اور سود لینے والا اللہ سے جنگ کرتا ہے یہ ساری باتیں آپ کریں گے تو پچھلے دور میں کیا بینکوں نے حصول دینا ختم کر دیا تھا یہ تو ابھی دیکھنا تنقید برای ہمارے دور میں اسلامی بینک آلی شروع ہو گئی چلیں میں اب اس پر مزید بعد پرگرام کے آخری سے میں کیا چھڑوں میں بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ کنکلول کرتے ہیں بریک کے بعد پاکستان میں سیاسی درجہ حرارتگرم ہیں اور باقی معاملات بھی اپنے معاملات حوالے چلنا ہیں ایسے میں جو ہے وہ اب کچھ جنوبات کراچی میں ایک انتخابی مارکہ بھی ہونے والا ہے تو دیکھتے ہیں ملکی سیحتت کے صرف جاتی ہے لیکن فیلال ایسا درور لگتا ہے کہ سیاسی درجہ حرارت یہ اس کراچی کا بائی الیکشن اور اس کے بعد جو ایکٹیویٹی ہونی ہے ملکی کے بعد ہی کوئی نہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی پولٹیکلی انشاءاللہ زندگی سیحت رہی تو کل ملتے ہیں اللہ حافظ ملکی چیسی درجہ بدلاً من توفیر اللہبت جدیدی لی ایسا آلا باما جو دا ایمین چی سوئی نی حی میو ایت نایت تیلونی یا دیجنی بلتی یا تلکی لیب بچرکنی کے بجرکنی کے بجرکنی کے بجرکنی کے بجرکنی آباما انستات فور این نویز سپیلزوگ او در این ریسی ناچ دیس میورد سوش پارن انستات فور این مستیز او بین ریس ناچ دیس میورد سوش پارن